بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راوی بریج ریمپ کی اوپر ہوں اور سامنے جو ٹریفک جا رہی ہے یہ ازادی چوک سے شادرہ چوک کی طرف جا رہی ہے اچھی خاصی ٹریفک ہوتی ہے آج کل راوی پول کی اوپر جب آپ نے یہاں سے گزرنا ہے تو پھر دھیان سے آئیے گا لیکن پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری ٹریفک نئے پول پر آنے ہی والی ہے یہاں پہ اس ٹائم کیا سیچویشن ہے کام کی وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں یہ جوائنٹس کی بات ہم پہلے کرتے رہے ہیں مجھ سے پوچھا بھی جاتا رہا ہے جوائنٹس الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں چودہ جوائنٹس لگنے تھے چودہ کے چودہ جوائنٹس مکمل ہو چکے ہیں پروجیکٹ میں تھوڑی سی چینجنگز کی گئی ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں آگے چل کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا چینج کیا جا رہا ہے یہ سامنے آپ کو جو گلی سی نظر آ رہی ہے یہ گلی ایکچلی سرویس روڈ ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو پلرز بنائے جا رہے ہیں ان پلرز کے سینٹر میں پوری ایک فینس بنائی جائے گی اور اس کو سکیور کیا جائے گا پیدل کروسنگ جس نے کرنی ہے وہ یہاں سے کرے گا اور ابھی یہ سائیڈ وال اس پر کام شروع ہے یہاں پہ سریعہ وغیرہ یہ لگایا ہوا ہے اس کی فیلنگ ابھی نہیں کی گئی ہے وہ سامنے بند روڈ سے آتے ہوئے اس سائیڈ پہ دیوار کی فیلنگ بھی کی گئی ہے تو یہاں بھی کام فیلنگ کا انشاءاللہ جلد شروع ہو ہی جائے گا تو آلموسٹ کام یہاں پہ مکمل ہی ہے جس تھوڑا بہت کام یہ سائیڈ والز جوتی ہیں جو فینس ہے آپ کی اس پہ بونڈری پہ کام کیا جا رہا ہے باقی سارا کام آلموسٹ کمٹلیٹ ہے سینٹر سے تھوڑی سی جگہ اس لئے چھوڑی ہوئی ہے کہ یہاں سے نیچے گاڑیاں اترتی ہیں آئیں اب اصل پوائنٹ پر اس پر بھی بات کرتے ہیں یہ والی کون سی جگہ ہے یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ روڈ آ رہی ہے بند روڈ ہے یہ بابو سابو سے جنہوں نے شہدرہ چوک آنا ہے تو اسی روڈ سے آنا ہے اور یہ سیدھی نئے پل کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے اس کے سائیڈ وال اسی پہ کام جاری ہے یہاں پہ یہ والا حصہ یہاں پہ پارک بنایا جا رہا ہے اور اس پارک کے جو سامنے درخت نظر آ رہے ہیں اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو ایریا ہے یہ سرویس روڈ بنائی جا رہی تھی لیکن اب اس سرویس روڈ کو ختم کر دیا گیا ہے یہاں پہ سرویس روڈ کی ایکچولی ضرورت تھی ہی نہیں آپ نے دیکھا تھا پہلے یہاں خاکہ ڈالا ہوا تھا پتھر وغیرہ ڈال کے لیکن اب اس کو اکھاڑ دیا ہے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ کرنا کیا ہے اس پر مکمل اسفالٹ ہوگی اور یہ روڈ کو کھول دیں گے تھوڑا چوڑا کر دیا جائے گا ویسے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ سرویس روڈ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جس پائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی کہ یہاں پہ سرویس روڈ کی ضرورت نہیں ہے ابھی کہا ہے نا پیچھے وہ اس لیے کہ یہاں پہ اکثر گاڑیاں آتی تھیں بڑی گاڑیاں آکے یہاں رکتی تھیں اور پیسنجرز کو یہاں پہ اتارتی تھیں اور پیسنجر یہاں پہ پھر انتظار کرتے تھے پارک میں بیٹھ کے دوسری گاڑی کا اور پھر یہاں سے وہ دوسری گاڑی لیتے تھے اور گاڑیاں یہاں رکنا شروع ہو گئی ہوئی تھیں جس وجہ سے پیچھے بھی ٹریفک سٹک ہونا شروع ہو چکی ہوئی تھی جس وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ یہاں پہ سرویس روڈ کی ضرورت نہیں ہے آج کل یہاں پہ ٹریفک سٹک ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جہاں پہ اس پل نے ختم ہونا ہے نا وہاں پہ آگے ریم پر کام شروع ہے میں ادھر بھی جا کے آپ کو دکھاؤں گا تو جس سلسلے میں تھوڑی سی روڈ شاید کنجسٹڈ ہوئی ہے اسی لئے ٹریفک یہاں پہ زیادہ رہتی ہے اب میں راوی کے پل کے اوپر سے گزر کے پہلا وزٹ آپ کے ساتھ کروں گا راوی پل کا مکمل وزٹ کرتے ہیں اوپر سے یہ میں آگیا ہوں راوی پل کے بالکل اوپر اور یہاں سے گزرتے ہیں اور آپ اس پل کو بھی دیکھتے جائیں یہاں پہ میں وہ بات بھی کرنا چاہوں گا رنگ روڈ کے حوالے سے اس حصے کو نیچے سے کیوں نہیں کھولا گیا جب میں ابھی ویلوگ کے لئے یہاں پہ آیا تھا کہ دوست مجھے ملے انہوں نے کہا سجاد بھائی آپ کے ویلوگ کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ یہاں پہ الڈی اے کی پوری ٹیم اور جو افیشلز ہیں وہ آئے تھے انہوں نے بقاعدہ اس چیز کو observe کیا ہے اسی لئے یہ ڈسین لیا ہے کہ یہاں پہ سرویس روڈ کو ختم کر دیا جائے روڈ کو کھولنا ہے اب میرے وہی concernز کہ رنگ روڈ جہاں اوپر سے گزرتا ہے اس کے نیچے کا جو ایریا ہے اس میں مزید تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں اس کو اس روڈ کو کیونکہ انیس اشاریہ چھے میٹر کی چڑائی کا یہ پل ہے تو کم از کم اتنا راستہ تو اس پل کو ضرور دیتے یعنی کہ اتنی روڈ ضرور ہوتی جہاں سے ٹریفک آسانی سے اس پل کے اوپر آ سکتی بار کیف یہ انجینئرز بیٹر جانتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے لیکن ہماری آواز بلند کرنے کا حکومت کے ایوانوں تک پہنچی ضرور ہیں اللہ کرے اسی طرح آپ سب کے توصل سے ہمارا میسج گورنمنٹ تک پہنچتا رہے ویڈیو آپ کو ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اس کے لئے معذرت اس موبائل میں سٹیبلیزیشن نہیں ہے مطلب پہلا والا موبائل اچھا تھا تو جب تک یہ ہے تو اس طرح ہی برداشت کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ ساری چیزیں بلکو ٹھیک ہو جائیں گی تو راوی پل کے اوپر سے اس ٹائم میں جا رہا ہوں پانسو چالیس میٹر اس پل کی لمبائی ہے اس پل کے اوپر بارہ جوائنٹس لگائے گئے ہیں اور جہاں پل شروع ہوگا اور جہاں پہ ختم ہوگا ایک ایک جوائنٹ وہاں پہ لگایا ہے ٹوٹل چودہ جوائنٹس یہاں پہ لگائے گئے ہیں کیونکہ بارہ سپین ہے یہاں پہ نیچے اور ایک سپین پہ آٹھ گرڈرز رکھے گئے ہیں اور ایک لائن میں بنائے گئے تھے یہاں پر پہلے جو دو پل ہیں ان دونوں پلوں سے بڑا پل یہ بنایا گیا ہے یہ فور لین کا بریج ہے جس میں یہ ساری ٹریفیک آزادی چوک سے آئے گی اور اسی پل سے گزر کے آگے گجنہ والا کی طرف جائے گی اس پل کی افتتاح کی بات کروں تو اس کا افتتاح ابھی جو نیوز سامنے آ رہی ہے وہ فورٹین اگست ہی کی ہے تو لیٹ سی کہ فورٹین اگست کو اس کا افتتاح ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کام دیکھا جائے تو یہاں پہ کام آل موسٹ مکمل ہے جس افتتاح ہونا ہے تھوڑا سا کام آگے کا جہاں پہ بھی لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ تھوڑا سا کام رہتا ہے اور مجھے امید ہے کہ فور ڈیز کے اندر اندر اس کام کو مکمل کر کے یہ اس کا افتتاح کر دیں گے اس کا افتتاح ہو جانا چاہیے چودہ اگست کو تو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے آپ سے ایک ریکویسٹ یہی ہے میری کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل ملکس ڈادریزوی سبسکرائب نہیں کیا آپ کا اپنا چینل ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کے پیار کی آپ کی محبتوں کی آپ کے ساتھ کی دعاوں کی اپریسیشن کی بہت ضرورت ہے یہ ہے ریمپ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سامنے ریمپ کی اوپر پتھر ڈال کے خاکہ ڈالا ہوا ہے اوپر گریڈر بھی کام کر رہا ہے اور سامنے وائبریٹرز بھی لگے آگے بھی چلتا ہوں وائبریٹرز بھی کام کر رہے ہیں اور دیکھیں خاکہ ڈال کے اس روڈ کو کافی حد تک تیار کیا جا چکا ہے اب اس کے بعد اس پر جسٹ اسفالٹ کا کام ہونا ہے اسفالٹ رہتی ہے اسفالٹ بھی انشاءاللہ جلد ہو جائے گی میں آپ کو آگے بھی لے کے جاؤں گا آگے بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہ روڈ کہاں تک بنی ہے اور اس روڈ نے کہاں تک بننا ہے آگے چل کے وہ بھی دکھا دیتا ہوں اور ایک بڑا کنسرن یہ تھا ایک قویسٹن بھی تھا بہت کہ آگے چیئرز کی شوپ ہیں جہاں پہ یہ روڈ ختم ہو رہی ہے اس کے آگے ہیں چیئرز کی شوپ ہیں کچھ انڈر پاس جو سید پارک ہے اس کے ساتھ کہ کیا ان دکانوں کو توڑا جائے گا کیونکہ وہاں پہ نشان لگائے گئے تھے لیکن نہیں ان دکانوں کو اس مارکٹ کو بلکل بھی ٹچ نہیں کیا جائے گا یہ پتھر خاکے کے اوپر دوبارہ پتھر یہاں پہ بچھایا جا رہا ہے آئی تنگ سائیڈ پہ پتھر ابھی نہیں بچھایا ہوا تھا میرا خیال ہے اس وجہ سے ورنہ خاکے کے اوپر پتھر تو نہیں بچھاتے نا اب یہ وائبریٹر ہے اس کا اتنا وزن ہے یعنی کہ اس طرح یہ پریس کر رہا ہے نا زمین کو میں کتنی دور کھڑا ہوں اور یہاں پہ مجھے فل وائبریشن فیڈ ہو رہی ہے میری پوری بھڑی کام پھ رہی ہے اس کی وجہ سے مطلب اتنا زیادہ اس کا وزن ہے اور اس طرح زمین کی اوپر جب یہ جلتا ہے تو دور دور تک وائبریشن ہوتی ہے اچھا یہ والا راستہ بھی اسی راستے سے ملایا جائے گا ابھی جہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے کل کو میٹرو بس نے بھی ٹریک چین کرنا اپنا اب تو آئی تینک یہاں سے میٹرو کا ٹریک چین نہیں ہوگا میٹرو کو تھوڑا کرو دیں گے میٹرو کا ٹریک راوی بریج کے پاس جا کے شاید چین کریں بھر کیف یہ دیکھیں گے جون جو پروجیکٹ کمپلیشن کے قریب آئے گا تو پتہ چلتا جائے گا ساری گتیاں سلجتی جائیں گی کہ انہوں نے آگے کیا پلان کر رکھا ہے میٹرو کے حوالے سے یہ ہے سامنے ایکسیویٹر کام کر رہی ہے گریڈر یہاں تک آ رہا ہے وہ جہاں پہ ایکسیویٹر کھڑی ہے اس کے ساتھ وہ نیچے گھاٹی اتر رہی ہے بس یہاں تک ہی اس روڈ کو ریڈی کیا جانا ہے آگے یہ گھاٹی ہے گھاٹی کے آگے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا گیا ہے یہاں پہ اس روڈ کو شاید یہ ختم کر دیں گے کیونکہ آگے نہ پتھر بچھایا ہے نہ جگہ کوئی توڑا گیا ہے پیور پلان نہیں ہے لیکن ابھی دیکھیں گے تھوڑا وقت گزرنے دیں کل پرسوں کے بھی لوگ میں مزید دیکھنے کے کہ آگے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ کیا ان کا پلان ہے یہ نیچے سارا ایریا نیچے کافی ڈاؤن ہے تو اس کو آپ دیکھیں سلوپ سی بنی ہوئی ہے یہ ڈلوان سی بنی ہوئی ہے اس ساری روڈ ابھی نئی روڈ تعمیر کی گئی ہے نا جو نئے پول سے ٹریفک آنی ہے اسی سے گزر کے آگے جانی ہے انہوں نے میں تو یہ چاہتا تھا کہ سروس روڈ جو آگے ہے گھاٹی کے نیچے اتر کے آگے سیدھی سروس روڈ ہے وہ مکمل سروس روڈ کو سیٹ کرتے اور اگر وہاں بھی پراپر روڈ بنائی جاتی تھوڑا سا سروس روڈ چھوڑ دیا جاتا تو یہ بہت اچھا ہوتا لیکن خیر ہے گورنمنٹ کے جو بھی پروجیکٹس ہیں دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہی ویلوگ کا انڈ کروں گا کیسا لگ آج کا بھی لوگ بتائیے گلاس میں اجازت دیجئے اللہ حرسول اکھے بان صلی اللہ علیہ وسلم